اب بات کر لیتے ہیں دودھ مہنگا فروک کرنے والوں کے خلاف کراچی انتظامیہ کا شہر میں کریک ٹاؤن جاری ہے چہہتر دودھ فروشوں کے خلاف کاروائی چار لاکھ چھپن ہزار روپے سے زائد جرمان آئید کیا گیا ہے زلہ جنوبی، غربی، زلہ وستی اور زلہ شرکی کے مختلف علاقوں میں کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ڈپیٹی کمیشنرز کاروائی جاری رکھیں ریایت نہیں کریں گے کمیشنر کاروائی کی ہدایت شہری منافع کھوروں کی نشاندہی میں مدد کریں کنٹرول روم میں شکایات درج کی جائیں گی کمیشنر کاروائی کی جانب سے یہ کہا گیا دودھ کی قیمت میں اضافہ واپس نہیں لیا جائے گا ڈیری کیٹل فارمز اسوسییشن کی دھمکی اگلے ماہ دودھ کی قیمت میں پندرہ روپے کا مزید اضافہ کریں گے شاکر گجر کا یہ موقف سامنے آیا ہے کمیشنر کاروائی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے زبردستی کی گئی تو بھرپور احتجاج کریں گے شاکر گجر کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی ہے ڈھائی سال گزر گائے مگر دودھ کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا کراچی بھر کی دکانیں سیل کر کے حکومت دودھ کے لیے فروخت کروائے گی شاکر گجر کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے کراچی انتظامیہ کا دودھ مہنگا فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن چاری ہے چہتر فروشوں کو چار لاکھ چپن ہزار روپے سے زائد جرمانہ آئیت کیا گیا ہے انتظامیہ نے زلہ جنوبی غربی زلہ وستی اور زلہ شرکی کے مختلف علاقوں میں کاروائے کی گئی ہے اور جبکہ شاکر گجر کی جانب سے دھمکی بھی دی گئی ہے مزید انہوں نے کہا کہا آپ بھی سنیے تمام اپنے فارمر بھائیوں سے بھی مخاتب ہوں کوئی نہیں گبرائے دودھ گئے ریٹ واپس نہیں لیں گے نہیں لیں گے نہیں لیں گے یہ خواہ دکانیں سیل کر دیں اور اگر یہ زیادہ پریشر کریں گے ہم پہ ہم روڑوں پہ اپنی بہنسے لے کے آئیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ جی ہم میران آئی وے ہم ریلوے ٹریک ہم نیشنل آئی وے سپر آئی وے پہ بیک وقت بہنسے لائیں گے اور پورا بلاک کر دیں گے اگر ہم پہ انہوں نے بے تاشا اور ناجائز پریشر ڈالا کمیشنر کراچی نے کمیشنر کراچی نوٹیفکیشن کریں نا کیوں نہیں نوٹیفکیشن کرتے ہیں کیوں ہمیں پریشان کیا ہوا کیوں فارمرز کو کیوں ریٹیلرز کو کیوں ہول سیلرز کو پریشان کیا ہوا بات یہ ہے کہ جی اس کا ایک ہی حال ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں ٹیبل ٹاک کریں جو مناسب ریٹ ہے وہ ہمیں دیں ہم اگلے ماہ دودھ کی قیمتوں میں مزید پندرہ روپے کا اضافہ کرنے والے ہیں اور ظاہری سی بات ہے اگر کمیشنر صاحب ہم سے بات کریں گے تو کئی نہ کئی چیزیں درمیان میں ہم کر لیں گے بسورت دیگر ہم مزید پندرہ روپے کا اگلے ماہ اضافہ کریں گے اور آپ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے پچھلے سال بھی آپ نے ہمارا نوٹیفکیشن نہیں کیا اور پورے سال ایک سو دس روپے فی لیٹر دودھ فروخت ہوا اور آپ ظاہری سی بات ہے جو انتظامیہ کا وطیرہ وہ کرتے رہے تو میں آپ سے کمیشنر صاحب مددبانہ درخواست کرتا ہوں آپ فوری طور پر نوٹیفکیشن جاری کریں حقائق شواہد اور میریٹ کی بنیاد پہ اور میرے تمام ریٹیلرز بھائیوں کو سلام ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں میرے تمام فارمر بھائیوں کو سلام ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میرے جو پیکار ہول سیلرز بھائی ہیں وہ ہماری وہ بھی ریڑ کی ہڈی ہیں ہمیں سرمایہ فرام کرتے ہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور پہلی مرتبہ ریٹ متفقہ طور پر تیہ ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ریٹ چلے گا محسن اسماعیل اگاہ کیجئے گا مزید جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی ہے اور مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس دیکھیں جی دیری کٹل فارم ایسوسییشن کے تدر شاکر گجر نے اپنا موقف دیا ہے اور حکومت کو یہ تنبی کی ہے کہ اگر دودھ فروف کرنے سے ہمیں روکا جائے گا تو ہم اپنی بھیتوں کو مہران ہائیوے اور دیگر جو ریلوے ٹریک سے وہاں پر لے جا کر کھڑا کر دیں گے اور ہم احتجاج ریکار کروائیں گے دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز گلستان جوہر میں ایک دودھ کی دکان بشاپہ مارا گیا جہاں پر دودھ جوہے ایک سو بیس روپے میں ایک کلو فروف کیا جا رہا تھا جو کہ غیر قانونی ہے کمیشنر کراچی نے شہر کے مختلف علاقوں میں جوہے وہ کاروائی شروع کر دی ہے دودھ ریٹیلر اسسیشن اور بیری پارم اسسیشن جتنے بھی ہیں وہ ایک پیج پر آ چکے ہیں اور ان کا یہ موقع ہے کہ دودھ کی کن تو کن سے جوہے وہ بڑھائی جائے تاہم کمیشنر کراچی کے مطابق جوہے نوڈفیکیشن نے چورانوے روپے دودھ تی کلو جوہے فروف کیا جانا ہے لیکن دودھ ریٹیلر اسسیشن کی جانے سے دودھ جوہے وہ ایک سو بیس کلو بیچا جا رہا ہے جو کہ غیر قانونی ہے اور اس طرح دودھ کو کمیشنر کراچی سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی دودھ ریٹیلر اسسیشن ہیں اگر ایک سو بیس روپے کلو دودھ بیچیں گے تو ان کی دکافہ پر چھاپا مارنے کا سلسلہ جاری رہے گا جی ٹھیک ہے محسن اسمایل بہت شکریہ آپ پہ